اسلام علیکم دوستو دوستو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں دوستو جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے آسانی سے دنمارک میں آسکتے ہو دوستو آج اس ویڈیو میں بھی اسی موضوع کے بارے میں بات کروں گا مگر اس کا جو پروسس ہے وہ ایک نیا پروسس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی متنظر رکھے اور پھر آپ اس کو بھی دیکھ لے کہ آپ کیا اسی طرح سے یورپ میں یا دنمارک میں آسکتے ہو اور کیا آپ کے لیے یہ ایک آسان پروسس ہے میرے خیال میں تو یہ ایک بہت ہی اچھا سا پروسس ہے مگر اس کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو فائننشلی سٹرونگ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کے پاس پیشے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک بیشلر ڈگری ہے تو بہت ہی اچھا اگر ماسٹر ڈگری ہے تو اس سے ہی بہت اچھا ہے اور یہ ویزے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بزنس میں انٹرسٹرکنا چاہتے ہیں مطلب کہ اگر آپ ایک اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ آسانی سے یہ ویزے لے کر آ سکتے ہو اور اسی لیے اس ویزے کا نام رکھا گیا ہے سٹارٹ اپ ڈنمارک جیسے کے نام سے آپ سن سکتے ہو کہ یہ اگر آپ کے پاس کوئی بزنس ہے اپنے ملک میں ہو اور اس کی برانچ کو آپ نے ڈنمارک میں لانا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے یا پھر اگر آپ ایک آئیڈیا رکھتے ہو اور اس آئیڈیا کو یہاں پر علاقے از ای بزنس میں کنورٹ کرتے ہو تو یہ بھی سب سے بہترین طریقہ ہوگا اس کی جو پروسس ہے وہ ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے اپنا بزنس آئیڈیا کو یا کہ اپنے بزنس برانچ کو ایک بزنس بورڈ یا کہ پینل جو ڈنمارک میں ایک آتورٹی ہے ایٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے ان کو پیش کرنا پڑے گا اگر انہوں نے آپ کے بزنس برانچ کو یا بزنس آئیڈیا کو اپروفل دی تو آپ جو ہے نیکس سٹیپ پہ جا سکتے ہو جو کہ آپ نے اس ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے اس میں بھی یاد رہے کہ یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک ریسٹوران کلنا چاہتے ہو یا کہ پھر ایسے جو کلوٹس شاپس وغیرے ہیں یا جنرل سٹور ہیں تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ویزا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ انٹرپینئر ہیں یا کہ یونیک بزنس مائنسیٹ کے ذریعے دنمارک میں سے ٹھل ہونا چاہتے ہیں یا کہ پھر یہاں پر ڈینش لوگوں کے لیے وہ بزنس مفید ثبت ہو سکے تو آپ کو بزنس اپروفر مل سکتا ہے اس کے مثال میں اس طرح سے دیتے چلو کہ ایک سٹورنٹ تھا جو کہ ڈینمارک میں آیا انہوں نے یہاں پر آ کے یہاں کی کلچر کو سمجھ لیا اور اس کے بعد اس نے ایک بزنس سیٹ اپ شروع کیا اور اسی بزنس سیٹ اپ کے ذریعے انہوں نے اپنی جو ویزر ڈیوڈیشن ہے انہوں نے ایکسٹرا کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے پی آر اپلائی کیا مطلب کہ انہوں نے آ کے یہاں پر دنمارک کے کلچر کو سمجھ لیا کہ ڈینش لوگ جو ہے سائیکل چلانے کی بہت ہی زیادہ خواہش مند ہے اور یہاں پر انہیں اس چیز کی بہت ہی زیادہ شوق ہے تو پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے ایک بزنس سیٹ اپ کیا جس میں انہوں نے بہت سے ایسے سائیکلز جو ہے خرید کر کے بہت سے بڑے سیٹیز میں رکھ لیا اور انہیں کھرائے کے لیے لوگوں کے لیے پیش کیا جس میں لوگوں کو آسانی سے مطلب کہ اگر آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے تو آپ کے کار کو پارک کر سکتے ہو ایک طرف جہاں پہ آپ کو پارکنگ ملے اور وہاں سے آپ نے ایک سائیکل جو ہے رینٹ کر لیا اور پھر آپ نے اپنے دوسرے سفر جاری رکھا تو یہ جو بزنس آئیڈیا تھا تو ڈینش بورٹ کے لیے بہت ہی یونیک تھا تو اس لئے انہوں نے اس کے بزنس آئیڈیا کو ایکسپٹ کر لیا اور انہوں نے اسی آئیڈیا کو ریالٹی میں تبدیل کیا جس کے ذریعے انہوں نے ایک بزنس کمپنی اوپن کر لی جس کے نام ہے book2wheel.com آپ کے انٹرنیٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح کا بزنس ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس یونیک بزنس آئیڈیا ہیں تو آپ ٹین مارک میں آسانی سے آ سکتے ہو اور ویزے کے بارے میں بھی یہ بتا دو کہ ویزے کا جو پروسس ہے اس میں بہت ہی آسان پروسس ہے اور ٹھو منت کا ڈیوریشن ہے جس میں یہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کے پاس بزنس اپروفل ہے اور آپ کے پاس جو ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے مطلب بینک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے آتے ہوتے ہیں آپ کے پاس ون لیک فوٹی سین تاؤزن ڈینش کرون ہونا چاہیے ایک سال کے لیے اور اگر آپ دو بندے کے ساتھ ہو تو آپ کے پاس چھو لیک ان نائنٹی فائف تاؤزن ڈینش کرون ہونا چاہیے اور اگر آپ تین بندے ہیں تو آپ کے پاس سری لیک ان فورٹی فور تاؤزن ڈینش کرون ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہو اسی طرح سے آپ جو ہے اپنا بزنس بیز چلا سکتے ہو اور آپ کو دو سال سے پانچ سال تک کا ویزا مل سکتا ہے جس میں آپ یہاں پر رہ سکتے ہو اور اگر آپ کے اسی دوران آپ کے پاس ورک ہے مطلب کہ آپ کا کمپانی چل رہا ہے تو آپ کو پی آر بھی مل سکتا ہے جو کہ ایک یونیک پروسیس ہے میرے خیال میں اگر کسی کو بزنس شوق ہے تو وہ اسی ذریعے سے ڈینمارک میں آ سکتے ہیں اور اپنا لائف سیٹ اپ کر سکتا ہے کیونکہ ڈینمارک یہاں کے لوگ جو ہے بہت ہی ویلٹ رکھتے ہیں مطلب کہ ان کے پاس سب کچھ ہے پیسہ ہے لوگ جو ہے ایک کنزیومر کمیونیٹی ہے مطلب ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں انہیں رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور مطلب یہ بہت ہی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اور ان کے پاس ویلٹ ہے ایک سٹیبل کنٹری ہے تو اس لئے یہاں پر بزنس چلانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس یونیک ترہ کا بزنس ہے سو آئی ہاپ کہ آپ کو اتنی انفارمیشن مل چکی ہے اس ویڈیو سے جس سے آپ آگے جا کے ریسرچ کریں اور اس میں اپنی جو ہے انٹرسٹ بڑھا سکے اور اگر پوسیبلی ہو تو آپ اس ویزے کے ذریعہ آپ جنمارک میں آ سکتے ہو تو آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا پھر ملتے ہیں اکلے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی